بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نواز شریف صاحب دھرنا ختم ہونے پر برہم ہے یا پھر دھرنا ختم کرانے کی حکمت عملی پر سابق وزیراسم نواز شریف اور احسن اقبال کے درمیان ملاقات ہوئی دھرنے والوں کو کس کی سپورٹ حاصل تھی پہلی کوشش کی ناکامی پر آپریشن کا متبادل منصوبہ آخر کس کا تھا نواز شریف صاحب فیضاباد آپریشن کی حکمت عملی پر ناکامی پر وزیر داخلہ احسن اقبال پر برس پڑے پرگرام کے دوسرے سکھ جانی بڑھیں گے تو کچھ ہدیبیا کیس سے متعلق بات ہوگی ناب کی ہدیبیا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کی کوشش ججز کی ناب پروسیکیوٹر امران الحق پر سوالات کی بچھار بغیر تیاری اور دستاویزات کے سپریم کورٹ میں آنے والے ناب پروسیکیوٹر ہر سوال کا جواب دینے سے گریزاں اور ہر معاملے سے لا علم نکلے کیا ناب شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دلوانا چاہتا ہے نیچر میں ناب ریٹائر جاوید اقبال صاحب پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو گئے خواجہ حارس کو بھی شریف خاندان کے احتساب عدالت کیس سے زیادہ سپریم کورٹ کے کون سے کیس میں دلچسپی تھی کہ وہ آج عدالت پیش نہ ہو سکے نواز شریف اور خواجہ حارس کون سا نیا کھیل کھیل رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے تیسے سے یہ جانی بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری ادارے اور انٹی ایس مل کر بے روزگار نوجوانوں سے کروڑوں روپائے لوٹنے میں مصروف چیمین ناب نے ڈیچی ناب راولپنڈی سے انٹی ایس کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے ریپورٹ طلب کر لی وفاقی اور صوبائی پابلک سروس کے محق میں ہونے کے باوجود بھرتی ٹیسٹ انٹی ایس کو کیوں دیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں پچاس ہزار نوجوانوں کے کروڑوں روپائے لوٹنے کے کہانے بھی آج آپ کو سنائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کی بیوروکریسی کا سب سے بڑا کمپنیز کرپشن سکینڈل سرکاری وقلہ کی فوج ہونے کے باوجود پنجاب حکومت نے چھپن کمپنیز میں سے نو انرجی کمپنیز کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے آسمہ جہانگیر ایڈوکیٹ صاحبہ کو مقرر کر لیا ہے لاہور ہائی کوچ میں اپنا وقت تمام حکومتوں کا آسمہ جہانگیر کو نوازنے کا سلسلہ جاری اس کی بھی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے آمیر صاحب بات کریں گے کچھ موجودہ صورتحال کی کل ایک ہم نے دھرنے سے متعلق بات کی آج دیکھا نواز شریف صاحب شدید ناراض ہیں آخر ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے خاموش رہنے پر بولنے پر کیا معاملہ ہے ان کا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بائیس دن تک نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے تھے بلکل بھی کس جنہاں تو اب یہ ختم ہو گیا ہے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ خوش ہیں کہ یہ معاملہ حال ہو گیا ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے یہ سوال تو بڑے فوج کیوں پر آ گئے کہ جناب وہ دیکھیں انہوں نے زامن کیوں بنے سالس کیوں بنے اور پیسے کیوں بات رہے تھے بڑے بڑے وہ آ رہے ہیں مگر ان کی طرف سے بھی کافی سوال ہے کہ شیباز شریف صاحب نے لہور سے ان کو اسلامہ پر تک دھکیل کیوں دیا تھا راستے میں کیوں نہیں کسی جنہاں رکھا تھا پھر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ جب اپریشن ہوا یہاں پہ تو لاسٹ منٹ پہ وہ واپس وہ کامیاب ہو گیا تھا وہ ایس پی صاحب سٹیج میں پہنچ گئے تھے اور وہ ان کو لے جانے والے تھے تو واپس آیا کے ویٹرا کریں اسی علم ہے یہ بڑے بڑے ان کی طرف بھی بیتاشا سوالات ہیں بھر بات یہ ہے کہ ابھی یہ it's over but it's not over یہ یہاں سے تو خارق ہو گیا ابھی لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ابھی demands اور ہیں ابھی یہ چل رہا ہے اور میرا خیال ہے یہ آئندہ کافی مہینوں سالوں تک جو ہے نا اس کو study یہ کرتا رہے گا کیونکہ ابھی ان کے لئے crisis یہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری پکڑی گئی ہے کہ یہ ایک بڑی کمزور گورنمنٹ ہے کہ دو سو ڈائیزار بندہ آکے اس نے بائیس دن کے لئے پکڑا گیا تو جب وہ جس طرح وہ رومن ایمپائر کو وہ باربیریانز آ جاتے تھے انہوں نے بتا رہا کہ اندر سے یہ نام کی رومن ایمپائر رہ گی اس کے اندر کچھ نہیں ہے ان سب کو بتا لگیا کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے یہ مرڈل ٹاؤن سے ڈرے ہوئے ہیں یہ اور چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں تو وہ اب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہینڈل کی اس طرح کرتے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے وہ بیانات آ رہے ہیں ان کے جاب کے سپوکس پرسن وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف صاحب نے تو دیکھا نا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زائد عامد صاحب کا استیفہ لے لیں اب تو اس نے رانہ سناولہ تک بعد پہنچی ہے وہ رانہ سناولہ کو بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے ہیں یہاں کی تو اسلامباز کی تو بلی دے دی اب وہاں دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں مجھے بات یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ پاکستان میں پہلا مارشلہ جو ہے نا انیس سو اٹھاون میں نہیں لگا تھا وہ انیس سو اٹھے پن میں لگا تھا اور وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے پہ ہی لگا تھا چوبیس گھنٹے کے لیے لگا تھا اسی طرح پورا پاکستان پنجاب خاص طور پر لاہور جو ہے وہ بلکل بند ہو گیا تھا اور فوج آئی تھی چوبیس گھنٹے میں ٹھیک کر کے انہوں نے وہ چلے گئے تھے جسٹس منیر بدنام تو بڑے ہے مگر ان کی اس پر انکوئری رپورٹ ہے بڑی مزدار اس پر انہوں نے کہا جے یہ شاید فیلر تھا مارشلہ کے لیے چیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے مارشلہ لگائیں تو کیسا آئے گا تو یہ انیس سو ستتر کا بھی کل میں ذکر کہتا تھا کہ نظام مصطفیٰ کی جو تحریک وہ بھی اس ٹاپک ایسا ہے کہ لوگ بہت حساس ہیں اس پر وہ پھیل جاتی اور پھیل گئی تھی کہ یہ چوبیس گھنٹے خدا نہ خواستہ اور گزر جاتا تو پتہ نہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی پھر کسی کی قابلی نہ رہتی برعون پرانی اس میں اور اس میں ایک فرق تھا میرے نزدیک جو ہے کراس صاحب وہ یہ کہ پہلی وہ جو تھی نا وہ شاید فوج نے جان کے مارشلہ لگوانے کے لیے استعمال کی گئی انیس سو ستتر کی تحریک جو ہے وہ مارشلہ لگانے کے لیے استعمال کی گئی یہاں پہ یہ تھا کہ یہ شاید مارشلہ بچا گئی بچا گئی کہ مارشلہ نہیں لگا اب یہ لوگ بڑے اس پہ تنقید کرتے رہیں ہم بھی کرتے رہیں گے ہمیں بھی بڑے سوالات ہیں کہ فوج کا اس کے اندر کوئی اگر جلچس کا کوئی رول تھا کیا تھا تفتیشیں انجاری ہونی چاہیے بالکل مگر اس بات سے کہ یہ ایورٹ ہو گیا سب سے ایمپورڈنٹ تھی کہ وہ ایورٹ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لگانا ہوتا تو پچھلے دھرنوں میں بھی لگا سکتے تھے اور مکینکس رات کو چوبیس کے اندر میں پاکستان جیسے ملکوں بھی بن جاتا ہے انیس سنوے کی دہائی میں اس سے پانچ پرسنٹ مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ گرمنٹیں چلی جاتی تھی اور پچھلے بھی جو مارشلہ لگتے تھے اس کے بڑے چھوٹے چھوٹے اس پہ میرا خیال ہے جو نہیں لگتا وہ ان کا یا کسی کا احسان نہیں ہے ابھی حالات ہی نہیں رہ گئے ہیں یہ ملک چینج ہو گیا وہ ہے تبدیل ہو گیا وہ ہے کہ یہاں پہ آکے ان کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا اور یہ کچھ تھوڑے سی جو بچ گئی ہے اس کے اندر وہ بلکل رہ جائے گی وہ تو آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں اب شہ دے رہے ہیں سیاست دانوں کے آپ اپنی تمام نلیکیوں کے ساتھ ملک چلاتے رہے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہونے یہ چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو سب سے بڑے مخالف ہیں فوجہ کا رہی تو نواز شریف کو فیور ہو گی لیکن آپ ساتھ میں سیاست دانوں کو تھپکی دے رہے ہیں کہ بڑے بھائی اب آپ کا کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حالات بدلے ہوئے ہیں آپ یہاں ڈٹ کے نلیکیاں نکمے پان لٹ مار ان کمپیٹنسیز جاری رکھیں آپ کو کچھ نہیں کہا جا گا جی سر پلیس کنٹیلو ہوں یہ جو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہم کوئی ہمارے کڈینشل جو ہیں وہ کوئی لون کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم ہر دور میں ہر مارشلہ کی مخالفت ہم نے کی ہے جتنی ہماری عمر ہے جتنا ہمارا تجربہ ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں مارشلہ لگیا سب سے پہلے نوکری ہماری جائے گی سب سے پہلے ہماری جائے گی اور ہم نے پچھلی مارشلہ میں مشرف کے نوکرییں دو دو سال کی بیروزگاری کٹی ہوئی ہے تو میرا خلاہ کہ وہ ان کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں چلے جا سکتا اور یہ نہیں لگنے جا رہا ہاں ان کا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج نواز شیف صاحب کی جو میٹنگ تھی ان کے لیے ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے ان کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے ان کا لیے اس وقت ان کے سروائیبل کا مسئلہ ہے ان کے لیے جو ہے نا یہ ریفرنسز نیب کے ان کے لیے ہدای بھی ہے ان کو گورنمنٹ سے ملک سے یہ کوئی اس وقت تعلق نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے ان کو یہ پرابلم ہو گیا اگر گورننس بہتر ہو جائے نواز شیف صاحب کی شاید خواہان باسی گورنمنٹ کی تو ان کو فکر ہو جائے گا لوگ کہیں گے اوہو یاد نواز شیف صاحب سے تو بہتر یہ باسی صاحب چلا رہے ہیں سو وہ ان کا ڈیلیمہ ہے کہ بہتر ہو تو تب رابلم نہ ہو تو تب رابلم ہے زائرہ الیکشن لڑنا ہے گورننس خراب ہوگی تو اس کا فائدہ تو نونین کو نہیں ہے تو یہ ایک عجیب صحیح کنفوزن پڑ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صبح کچھ سوچتے ہیں تپیر کو کچھ سوچتے ہیں اس کے اندر سے کومن کومنیلٹی نکالنا کومن ڈنومینیٹر نکالنا بڑا مشکل ہو جائے مجھے تو نہیں سمجھ آتی میں آمر صاحب نے جو کوئی سوالات ریز کی ہیں اور جو نواز شریف صاحب کا سپیسٹی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا بڑا اچھا کہ بیس بائیس دن تاکہ ملک ایک اس میں گرپ میں رہا ہے خوف کی ہم سارے اسلامباد کے لوگوں نے پنڈی کے لوگوں نے زیادہ اس گرپ کو فیل کی وہ تو آخری دن جیس دن آپریشن ہوئے تھا پورا ملک کو اس کی اس کی شدت کا احساس ہوئے ہم تو ٹائم بم پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹک 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 یہاں پہ آپ کے سامنے کلاک پاس ٹکنگ اور کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت کیا ہو جائے گا میاں صاحب غیب میاں نواز شریف صاحب غیب شہباز شریف صاحب غیب دانیال عزیز غیب طلال چودری صاحب غیب اس کے بعد تارک فضل چودری صاحب غیب مریم اورنگ زیب صاحب غیب نہیں میں نہیں ہنیفہ باسی صاحب وہ غیب جو ویسے وہ چوبیس گھنٹے عمران خان صاحب پہ بمبارمیٹ کرانے کے لئے ڈز 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 صبح و شام دوپہر وہ ڈاکٹر کی دوائی کی طرح وہ ان کو سنتے تھے لیکن یہ خوف دیکھیں ٹیرر دیکھیں ایک بھی نظر نہیں آئے مریم نواز کا ٹویڈ نظر نہیں آتا آپ کو آیا نواز شریف صاحب جو روزانہ بیٹھ کے وہ اپنی اپنی ایک نئی بغاوت کی ہمیں کہانیاں سنا رہے تھے رومیٹہ سائز کر رہے تھے کراہ کے لبرل تھک جو انہوں نے کٹھے کیو ہیں وہ ان کو ایک نیا ایک چیئے گویرہ بنا رہے تھے کہ جناب ایک نیا ریبل پھر پیدا ہو گیا ہے چوتھی دفعہ میاں صاحب بھی غیب سب سے بڑا جو غیب تھا وہ شباہ شریف صاحب تھے آپ کے صوبے کا مسئلہ ہے آپ کے صوبے سے لوگ ہیں آپ کے شہر سے ہیں آپ غیب ہیں اور آپ نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا اس کا زہد حمد کا اب اپنے گھر مطالبہ پہنچ گیا ہے کہ اب رانہ سناولہ کا بھی دیں اب سوال جی ہے کہ جو رول ادا کیا تھا اس نواز شریف صاحب کے لیے یا اس کی شہد خکان عباسی کی حکومت کے لیے پراؤلم پیدا کیا تھا وہ کیا تھا شباہ شریف صاحب نے انہوں نے کنونشن سنٹر میں کہ میاں صاحب میاں صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور بڑا کوئی ڈانٹ اپ پڑ کے انہوں نے آٹھ دس دفعہ حالکہ مجمہ نے بڑی کوشش کی اگر وہ ویڈیو کلیپ آپ کو سنایا جائے دوبارہ مارے پروڈیوسر صاحب نکال لیں مجمہ نے بڑی کوشش کی کہ میاں صاحب رہنڈ دو اور پھر کسی گل کر لوں کہ نہیں نہیں بڑی ضروری بات ہے انہوں نے وہ زہد حمد کو ٹارکٹ کر دیا کہ آئیں اور اس کا آپ اسطیفہ لیں کہ لیں مان نہیں رہی سے لیں رانہ صنعولہ صاحب سے صیفہ لے لیں بلکل آپ اب یہ پتہ چلے گا ٹیسٹ آپ کا چلے گا ختم نبوت پر آپ کتنے آپ وہ ہیں ڈیٹرمنن ہیں کتنا بڑا آپ آپ اس کی اس ایشو کو بڑا دیکھتے ہیں رانہ صنعولہ صاحب سے لے لیں صیفہ مانگ رہے ہیں وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اب یہ گھڑ کا بیٹھ کا والی یہ ہے میں نہ دونوں بھائیوں کہ میں ہمیشہ کہتے رہے اچھا کھیلتے ہیں ایک اچھا بن جائے گا دوسرا بورا بن جائے گا ایک گروپ کو آکے اپنے کابو میں رکھے گا دوسرا دوسرے کو رکھے گا اب نواز شریف صاحب پہ آتے ہیں تھوڑا سا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آئے نراز ہو گئے برہم ہو گئے سنیں کہ کس نے ہینڈل کیا دست قط کس نے کیے یہ ایگریمنٹ کیسے ہوا سر حضور آپ سے تو یہ چائے پینے بھی جائیں اگر تو پوچھ کے جاتے ہیں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب اتنی بڑی گستاخی کر چکے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتایا بغیر آرمی چیف سے ملاقات بھی کر لی آرمی چیف صاحب سے مشروع بھی کر لیے آرمی چیف کے مشروعوں پہ ڈیل بھی کر لی اور میاں نواز شریف کو پتہ نہیں لگنے دیا وہ عباسی صاحب جن کو لندن بلا کے آپ نے ان کا وہ شرکہ حال ہے کہ لندن جانے سے پہلے بہتر تھے آپ کو یاد ہوگا اچھے سٹیپس لے رہے تھے عباسی صاحب ہمارے جیسے کرٹک بھی ان کی بڑی تریف ان کی کارے تھے لندن سے آتے ہیں جیسے کبوتر کے پروہ پہ پانی ڈال دیتے ہیں بجرہ یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد عباسی صاحب ہمیں نظر نہیں ہے کہیں پہ بلکل نہ ان کو وزیر سیریس لیتے ہیں نہ پارلیمنٹ لیتے ہیں آج میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں ایک ایک بریکنگ سٹوری دی ہے کہ مجھے تو پتے نہیں تھا ہمارے پرمیسٹر صاحب نے ساری چیزیں بالا بالا کر دی ہیں ایسا نکبال صاحب بے لوگ سکول کے بچے نہیں ہوتے مجھے یہ آزم چھوٹے سے ہوتے تھے سکول نے پٹائی کرتا تھا ہم کہتے ادھر ہی ٹھہر میں بڑے بھائی کو لے کے آتا ہوں لے کے آتا ہوں آئی ڈیل سے سنے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کیا ہوا تھا یہاں پہ ایسا نکبال صاحب نے پہلے بھی کہا چکا میکسیمام ان کی ان کی کوالیفیکیشن بنتی تھی ان کو ایچی سی کا ان کو چیئرمنٹ لگا دیتے ان کو کسی یونیسٹی کا ویسٹ چانسر لگا دیتے سی پیک پہ لگایا پاکستان کے سب سے بڑا پروجیکٹ اس سے زیادہ ایڈیشنل چارج گن ہے بام ہے بڑے سیسٹین ہے اور پورا اس کو چلائے گا چود نسار علی خان صاحب جیسا بندہ نکام ہوا ہے اور ان کا صیفہ دے گھر جانا پڑ گیا ہے تو یہ تو ان کا تو کام ہی نہیں تھا نہیں ان سے ہو سکتا تھا اور دوسری بات جو آج جہاں کے وہاں پہ میاں صاحب نے کی ہے کہ میاں صاحب کو اب اس پہ اب یہ ان کے لئے گوڈ کاب بننے کا ٹائم آگے اب وہ لیبرلز کے سامنے کرائے کے ٹھگوں کے سامنے ایک اپنے کراؤڈ کے سامنے انٹرنیشل کمیونٹی کے سامنے ایک اپنا ایمیج بنائیں گے کہ جناب یہ ڈیل جو ہوئی ہے میں اسے خوش نہیں ہوں میں اسے بالکل ہیپی نہیں ہوں یہ وہی کام ہے کہ جب یہ واپس آئے تھے وہاں سے اسے لندن سے آئے تھے تو رات کو خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے سر کون چود نسار علی خان اور شباز شریف جنرل کیانی سے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے دوہ سر آٹھ سے لے کے دوہ سر تیرہ تیرہ تک دیہ سر تیرہ تیرہ کے بعد نواز شریف صاحب کو وزیرین بنانے کا کھیل شروع ہو گیا تھا رات کو ملاقاتیں کرتے تھے شباز شریف صاحب اور چودنی سارلی خان صاحب جنرل کیانی صاحب سے اور دن میں بیٹھ کے میاں صاحب تبرہ پڑھتے ہوتے تھے فوج پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اور بتاتے تھے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا خلاف ہوں تو یہ وہ کہانی ہے آمیر صاحب جو پہلے کے چال رہے ہیں بائیس دن گائب رہے ہیں اب آگئے مارکنی بڑا سمپل تھا انہوں نے جو ایک جملہ تھا اس میں کہانی اوزے میں بند کر دی انہوں نے کہا یہ وہی بات کہ اکرامہ تو ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کامیتی گل کرو بات کرو کہ مجھے کیوں نکالا بات کرو کہ جناب میں 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 گھر پہ چلا گئے اور تم لوگ یہ کیا دھرنے کی باتیں کر رہے ہو کیا آئین میں تبدیلی کر دی کیا قانون میں یہ یہ بیسے بحث تو یہ ہے کہ میرے بتعلق بات کرو آگئے ذرا شہباز شریف صاحب کا کلپ دیکھیں جو قوم کو جو کریڈر لیا تھا اب رانہ سناولہ کے موقع پہ میں دیکھنا چاہوں گا بڑا کیلی جو سامر صاحب کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ رانہ سناولہ صاحب ایک وہ بھی راج پوت ہیں ان کی تلوار میان میں کیسے واپس کرتے ہیں جناب یہ پر شہباز شریف صاحب برہت یہ کلپ دیکھیں جی قوم کو ذرا جو انہوں کریڈر لیا ٹھیک ہے بلکل ایک تو مطالبہ گھر پہنچ گیا آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصل ہوتا لیکن جس جس کا کریڈر لے رہے ہیں چار اکتوبر دوہزار ستنہ کی تاریخ کا یہ کلپ ہے کہ شہباز شریف صاحب زاہید آمی صاحب کے اس ٹیفے سے مطالقیہ فرمارے ذرا وہ سنیے کہ جنابے وزیر آزم جنابے نواز شریف صاحب صدر مطلیم نیگنون آپ کو میں یہ گزارش کدر کہتا ہوں کہ آپ نے بھئی بھئی دوری بات ہے یہ دوری بات ہے دوری بات ہے او بھئی یہ دوری بات ہے سنو او بھئی سننے آپ سننے آپ سننے او بھئی سننے یار خدا کا سننے یہ یہ ختم نبوت کا معاملہ جنابے نواز شریف صاحب قائد نے آج فل فور ایکشن لیا اسیمبلی میں دوبارہ وہ جلو لفظ تھا وہ لفظ موجود تھا لیکن اس کو بدلا گیا جنابے قائد نے فوراں حکم دیا کہ اسی طرح اسی طرح قانون جو پہلے تھا اسی طرح دوبارہ بنایا جائے اور فل فور اور میں نے اور میں نے جنابے قائد سے کہا ہے کہ جس میں بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے گا بنا جواب چار اکتوبر کا کلپ اپنے دیکھنے والوں کو سنائے بھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے آمیر صاحب کلاسہ صاحب کا پوائنٹ اوفیل ہوئیں گے اس تمام تر صورتحال پر اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات ہوگی ہدیبیا کیس کی کیناب کی ہدیبیا کیس میں سپریم کور آف پاکستان کی آنکھوں میں دھول جونکنے کی جو کوشش کی گئی اس پر بات ہوگی ریٹیلٹی سٹورز کارپوریشن میں پچاس ہزار نوجوانوں کے کروڑوں پر لوٹنے کی کہانی بھی اپنے دیکھنے والوں کو سنائیں گے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدید کائیں گے سب سے پہلے ہدیبیا کیس سے ریلیٹڈ بات کریں گے اس وقت ہمارے ٹیم میمبر صدیق جان ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں صدیق آپ کو بھی پروگرام میں ہم والکم کریں گے سپریم کور فاکستان میں بڑی اہم سماعتی ہدیبیا کی اس سے مطالق تو نیب کس طرح تک سنجیدہ ماں پر نظر آیا آج کی جو اہم سماعتی اس سے مطالق ہمیں اپڈیٹ کیجئے جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں آج ہدیبیا ریفرنس کے حوالے سے جو سماعت تھی وہ انتہائی اہم تھی اور آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نیب کے پرسیکیوٹر مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے اور شاید آج ہی وہ عدالت کو اتنا اس طرح سے مطمئن کریں گے کہ عدالت آج ہی نیب کو ہدیبیا ریفرنس کھولنے کی اجازت دے دے گی لیکن جب ہدیبیا ریفرنس پر سماعت شروع ہوئی تو یہ انتہائی حیرت انگیز باتی کورٹ فرم میں موجود ریپورٹرز کے لیے یا جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ نیب کے پرسیکیوٹر کے پاس ہدیبیا ریفرنس کے دستاویزات ہی موجود نہیں تھے آج جب سماعت چون ہوئی تو جسٹس قادی فائزنسہ اور جسٹس مشیر عالم یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ ہدیبیا ریفرنس ہے کیا اور اس کے دستاویزات ہمیں دکھائیں جو نیب کی پرسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس اس کی دستاویزات موجود ہی نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے ریجسٹار رافیس سے جی آئی ٹی کا والیم نمبر آٹھ اے مگوایا جس کے اندر ہدیبیا ریفرنس جو ہے وہ موجود تھا سپریم کورٹ کے ججز نے ہی نیب کے پرسیکیوٹر کو ہدیبیا ریفرنس کی کافی مہیا کی جس سے پڑھ کے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہدیبیا ریفرنس ہے کیا جب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ ایسے بنیادی سوالات پوچھے جو ہدیبیا ریفرنس کو رپورٹ کرنے والے یا جس نے بھی کچھ پڑھ رکھا ہے اس کو معلوم تھے لیکن نیب کے پرسیکیوٹر ان کے جواب دینے میں مکمل ناکام نظر آئے نیب کے پرسیکیوٹر سے جب یہ پوچھا گیا کہ جب شریف خاندان نو ماہ تک مشرف کے دور میں مشرف کے زیرہ احراست رہے مشرف کی حکومت کے تو اس وقت مشرف کی حکومت نے شریف خاندان کے خلاف اس کی کاروائی کیوں نہیں شروع کی ان پہ چارج کیوں نہیں فریم کیا گیا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یہاں تھا کہ نیب کے پرسیکیوٹر کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا یہ کس کی کمپلینٹ پہ دائر کیا گیا نیب کے پرسیکیوٹر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب شریف خاندان اگزائل سے واپس آیا تو اس وقت پیپلس پارٹی کی حکومت اس کے اوپر کیا کاروائی کی انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے تھے یا مشرف نے نواز شریف کو جبری طور پر باہر بجوا دیا تھا تو اس پر سپریم کورٹ نے انتائی برہمی کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو بنیادی سوالات کا ہی نہیں پتا آپ سپریم کورٹ کو ان چیزوں پر مطمئن کریں تو نیاب کے پرسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک ماہ کا وقت دیں میں ان تمام سوالات کی تیاری کر کے اور پھر دوبارہ دالت کو آ کے بریف کروں گا لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر سپیشل بینچ بنایا گیا ہے آپ کو یہ بنیادی سوالات کا جواب بھی آنا چاہیے تھا اور آپ کے پاس دستویزات بھی ہونی چاہیے تھیں اور ایک ماہ کا وقت بہت زیادہ ہے ہم ایک ماہ کا وقت آپ کو ہرگز نہیں دے سکتے اب سپریم کورٹ نے گیارہ دسمبر تک یہ سماعت ملتبی کی ہے اور سپریم کورٹ نے جواب یہ طلب کیا ہے کہ مشرف دور سے لے کر اور یہ کمروزما چودری صاحب تک کون کون سے چیر میں نیاب تھے جو نیاب کے اندر رہے جنہوں نے اس کے اندر غفلت برتی اور شریف خاندان کا یہ جو سب سے بڑا اور سب سے اہم منی لانٹننگ کا کیس تھا اس کی کاروائی آگے نہیں بڑائی گئی سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ مشرف کا دور ہو یا موجودہ دور ہو چیر میں نیاب کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ چیر میں نیاب کے اندر کے اوپر انفلوئنس استعمال کیا گیا جس وجہ سے اس کے اوپر کاروائی نہیں شروع کی گئی تھی بہت شکریہ صدیقہ آپ کا بڑا آپ نے کپری ہنسیولی ہمیں ایکسپلین کریا جی آمر صاحب آپ کی بڑی اس پہ اس پہ میرا کسی کو حیرانی تو ہونی نہیں چاہیے ہم میرے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کمرو زمان چودی صاحب جاتے ہوئے بڑے پارٹنگ گفٹ دے کے کہہ میں ہیں سب سے بڑا گفٹ تو یہ دے کے کہہ میں ہیں کہ جو ریفرنسز ہیں چاروں کے چاروں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنایا گئے اور یہ آج جو پروسیکیوٹر صاحب نے وہاں پہ جس طرح کی پرفارمنس دی ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پہ ٹیم تو وہی ہے اور انہوں نے چون کے کمرو زمان چودی صاحب نے یہ ساری ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جو اپنے دوستوں کو چھوڑنا ہے جو رشولستانی کرنی ہے یا جو کچھ بھی گڑھ بڑھ کی ہوئی تھی وہ اس ٹیم کے تھوئی ہے اس میں چند سارے تو ہمیشہ کبھی خراب لوگ نہیں ہوتے بہت زیادہ تر لوگ ویل چوزن لوگ ویل پلیسٹ وہ رکھے ہوئے ہیں تو جب تک نئے چیئرمن صاحب اس گند کا صفائی نہیں کریں گے تو یہ نیب آگے نہیں جائے گی اب ساری دنیا سارا پاکستان جو ہے وہ نیب کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہماری بڑی امیدیں ہیں چیم جسٹس جاوید اقبال صاحب سے مر اس ٹیم کے ساتھ تو وہ یہی کریں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے جن کو ابھی کل پر سو بڑی گرینڈ فیرول دی گئی بھی ہے وہ آپ اور ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ ان کے اقیوز کیا ان کے اقیویری کے اندر ریکمینڈیشن تھی کہ نہ صرف ان کے اقلاب تعدیبی کاروائی کی جائے ان کے وقالت کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے اسی طرح ہی اپیل نہ کرنے پر اس طرح کی وہ کیسز تھے ان کے متعلق تو یہ ایکسپیکٹیڈ تھا کہ انہوں نے یہ حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اپن اینٹ شیٹ کیس ہے کیونکہ یاد رہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ اس میں ہدایبیا نہیں سنڈا صرف انہوں نے یہ اجازت دینی ہے اس پیس پہ یہ کیس ہے کہ آیا اس کو اپیل کو کھولا جائے اس کے اپیل کے بعد کیس کو کھولا جائے اور اتصاب عدالت سے کہا جائے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے مگر اس پرفارمنس کے بعد وہاں پہ اور وہ میں بلیم نہیں کرتا پی ٹی ای والے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہاں سے اب دیکھیں نا پروسیکیوشن بھی جب کچھ نہ کرے تو عدالت ہے تو فیصلہ پروسیکیوشن کی بیس پہ کرنا ہے فیصلہ اپنے پاس تو نہیں کر سکتے تو وہ یہاں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مدب کلاس صاحب یہ بھی کمرزمان چودری صاحب کی لائن پر ہی لگ گئے ہیں یہ صرف کمرزمان چودری صاحب یہ پورے کا پورا گنت پھلا کے نہیں گئے یہ کام جنرل مشرف کے دور سے جنرل امجد کے دور سے شروع ہو چکا تھا جنرل امجد کو ہٹایا ہی اسی لیے کیا تھا کہ جناب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں اب ہم پولٹیکس کو کھیلیں گے اس کے بعد جتنے بھی چیئرمین آتے رہے ہیں وہ سارے کا سارا نیب کو استعمال کرتے رہے ہیں ایک ٹول کے طور پر کہ جنرل مشرف کے لیے جو بندہ بھی تیار نہیں ہوتا تھا کہ آئیں کیابنٹ جائن کریں آئیں یہاں حکومت جائن کریں ایم این اے بنیں آئیں وزیر بنیں وہ کہتا نہیں میں نے بننا انہوں کا جناب ڈالو ان کو جیل میں اس لیے گیا تھا یوسر رضا گلانی صاحب نہیں مانے تھے انہوں نے پانچ سال جیل میں رکھا آپ نے نہیں آنا تو مشرف نے کہا اس کو جیل میں رکھو جو آج کل فرماتے ہیں کہ میرے اوپر پولٹیکل کیسز بن گئے گلانی کو پانچ سال انہوں نے سزا دلوئی تھی انہوں نے مصوف نے جنب مشرف صاحب نے جو آج کل سیوے رہے ہیں ہمارے دوسری بات یہ ہے عمر صاحب جو بڑی اہم چیز ہے اس میں کہ وہ میرے لئے تھوڑا چیز حیرانی کی چیز ہے کہ یہ جو آپ کا حدیبیا کیس ہے بچے کو انگلیو پر یاد ہے جن کا کام مینے جن کو تنخائیں بھی نہیں ملتی اس پرسیکیوٹر کو جو میں نے کہا لیں عمران اللہ کا نام ہے اس کو تو آج چیئر میں نیپ کو ڈسمس کر دینا چاہے گا کتنے نلائک لوگ پبلک منی پہ آپ نے برتی کیے ہیں جناب مسٹر جسٹس نے جوید اقبال صاحب دو مہینے میں جتنی کریڈی بلیٹی آپ نے کمائی تھی ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی آج آپ نے ساری ملیا میٹ کر دی عدالت کے وہاں کٹیرے میں کھڑے ہو کے آپ کس نلائک اس پرسیکیوٹر نے اچھا میری کوئی سورسے سے بات ہوئے ہیں میں کہا کیا ہوا ہے انہوں نے آکے چیئرمنٹ صاحب کو کرنے کی کوشش کی آپ کو پتے ہوئے ان کا نیا نیا بندہ آیا ہو تو سارے افسر کوشش کرتے ہیں صاحب کو خوش کیا جائے انہوں نے دور کی کوڑی لے وہاں کہیں آپ یہ دیکھیں چیئرمنٹ صاحب جو نہ نیا یہ بڑے اچھے بند ہیں یہ بالکل کسی کے انٹرفیرنس پر بلی نہیں رکھتے ہیں جس کا محکمہ ہے جس کا کام ہے وہ سارے کا سارا کام کرے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کیا کام ہو رہا ہے ایک ایڈیل پارٹ میں رہ رہے ہیں نا یہ پاکستان میں نے وہ سمجھ دے ہیں کہ میں پاکستان میں نہیں رہا میں ایف بی اے میں کہ میں اس وقت اس کا ایف بی اے کا میں چیف ہوں کہ وہاں پہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کام کرنے اور امانداری سے کرنے اور کسی دباؤ میں نہیں آنا ایون میں نے ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آنا تو یہ جسٹر جوید اکبال صاحب نے آ کے عزیوم کر لے کہ میرے پاس بیلکل ایف فیض بڑی ٹیم ہے بڑے ہارڈ کور لوگ ہیں ایماندار ہیں ایکٹیو ہیں کام کر کے جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے کا جناب آج ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ پرسیکیوٹر صاحب جو ہیں ان پر انہوں نے اعتماد کیا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو سارا پتہ ہو گا وہ جا کے عدالت میں مکر گئے ہیں سب میرا ان سے میں نے پوچھا بڑے اس ادب کے ساتھ میں اتنا بڑا کیس کہ پنامہ میں سب سے زیادہ جس کا ریفرنس آتا رہا ہے نا یہ یہ ہدائبیا کیس پہ آتا ہے پنامہ ججمنٹ پڑھی آپ نے آپ کے چیئرمین صاحب نے مطلب ہے اس میں جتنا ریفرنس آئی اس پہ تھا جب نایب نے فیوز کیا کہ ہم نے اپیل میں نہیں جانا نوازیر کو سزاہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے اچھا میں نے کہا جناب کیا یہ نہیں بنتا تھا چیئرمین نایب کا جسٹس جوید اکبال صاحب تک اتنا بڑا کیس جو ہے وہ آ رہا ہے جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں جس کا ذکر ہے جسٹس خوصہ نے لکھا ہے اس میں اس کے بعد بینچ بنا خوصہ صاحب اس کے بینچ کے سربراہ نہیں لگے نیا بینچ بنا اتنا بڑا ہے پورا ملک اس پہ آنکھ رکھ پہ بیٹھا ہے چیئرمین صاحب کا جوید اکبال صاحب کا کام نہیں بنتا تھا ایک دن پہلے بیٹھتے کیس کو ریو کرتے پوری ٹیم کو پلاتے آکے خود بریفنگ لیتے پھر پراسیکیوٹر سے بریفنگ لیتے ان کو سوال و جواب کرتے تیار کر کے بھیجتے مہین کے بعد جناب آپ نے کمال کر دیا ہے کہ جناب جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی بہترین پراسیکیوٹر سر سیل آؤٹ یہ سیل آؤٹ ہے یہ پراسیکیوٹر جو ہیں سب سے زیادہ الزامات آپ کے نیب کے لوگوں پر لگتے ہیں کہ کیسے مک مکہ آکار کے پیسے اب لے کے ان کے پاس سے ہو جاتے ہیں آپ اس کا نہیں بتاتے کرنل صبح سادق کا جو آپ کا ڈی جی نیب تھا یہاں پنڈی کا جین کے خلاف کاروائی کر رہا تھا جو اس کے ملزم تھے ابھی ان کے ملازمت کر رہے ہیں آپ نے پوچھا اس پہ کیس فائل کی ہے آپ کا اکاونٹس اے نیب کا افسار دو چاری ہوں گے نا آٹھ دس ہوں گے زیادہ زیادہ جن پہ کیسے نہیں ہیں آپ ہمیں یہ کہانی سنا رہے ہیں آج کہ میرا پراسیکیوٹر کو پتہ نہیں تھا کیا تو میں نے کھلا دیا آج اس پراسیکیوٹر کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا ہمیں سب یہ سارے مل جاتے ہیں جو بات آپ نے کی نا کہ پراسیکیوشن کچھ نہیں کرے گی آپ نے پاکستانی عدالتوں کو بیٹ کرنا ہے نا ڈیفائی کرنا ہے ان کو آ کے آپ میں دوخہ دینے پراسیکیوشن کو ساتھ ملا لیں وہ پولیس والے کو پیسے دے دیں آپ اس کی آپ اس کی زمنی اس کی چینج کروا دیں اس کی دیسے مصنے مغیرہ چینج کروا دیں ایک دو گوہوں کو برائیب کریں اس کے بعد بیل لے لیں یہ کام آپ کی پراسیکیوشن ججوں میں تنقید کرتے رہتے ہیں بداؤٹ انڈسٹیننگ کے یہ پراسیکیوشن جج نے فیسے اس کے سامنے سبکتوں میں کرنا ہے آج میں ڈاکٹر آسیم حسین اس کو یہ انہوں نے دے دی ہے ایک بلینکٹ قسم کی ان کو فیور کی گئی ہے میں مان لے تنیلیگل فیور ہوگی ہم چھوٹے لوگ ہیں ہماری کیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ بڑے لوگ ہیں بڑی باتیں سر ایک طرف تو وہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے نیپ کے پیچھے کہ جناب ہدیبیا میں آپ کچھ نہیں کر رہے جو ڈاکٹر آسیم حسین جس کے خلاف ثبوت جس کے خلاف آر ڈیو ویڈیو ایویڈنسز ایویڈنسز ان کو آج یہ ان کو ان کو اجازت دی گیا ہے کہ آپ عمر بھر کے لیے بیرون ملک علاج کروائے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا نام ای سی ال کے لیے ہمیشہ سے ہٹا دیا گیا ہے اب یا آپ نے پاکستان کو ہم نے بنا دیا عامر صاحب مزاق اتنے بڑے کریم آپ انہوں پہ پہلے چارجز لگاتے ہیں آپ کی سٹیٹ ان پہ لگاتی ہے آپ کی آپ کی یہاں پہ رینجز لگاتی ہے ان کے کرائم ریکارڈ پکڑا جاتا ہے وہ وہ جیل میں رہتے ہیں کرفیشنل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کے ویڈیوز آتی ہیں دنیا بھر کی وہ بیٹھ کے پوری کاروائے بتاتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پاکستان کو کیسے آ کے لوٹا ہے سارا زرداری صاحب کے قطور بتاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ دباؤ دبالتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں تھوڑا سا جدیشری کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک تھوڑا سا بنا لیتے ہیں کلاؤڈ بنا لیتے ہیں بڑے بڑے تینچر وکیل کھڑے کر دیتے ہیں جو کبھی سابق گورنر تھے کبھی سابق آپ کے چیئرمن سینٹ تھے جن کا پتہ ہے کہ کال کو آئین لوگ انہیں پاور میں دوبارہ آنے ان کے ذریعے آپ زمانتیں کروا لیتے ہیں اور پتہ زمانت کس چیز پر کرویے ڈاکٹ آسم کی بیمار ہے وہ بیمار خرکوش نکلائے وہاں سے اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو گئے ملاقاتیں جو فرماتے تھے ایک دفعہ جیل سے چھوٹ گیا عمر بار کے لیے میں سیاست نہیں کروں گا یہ فیور میں سے کسی اور کو مل سکتی تھی عامر صاحب جو ملی ہے کہ جب تک ان کا برونے ملک علاج نہیں ہوتا ان کا نام اسیل پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے یہ وہ سیلیکٹیو جسٹس عامر صاحب کہ جو کچھ لوگوں کو ملتا ہے کچھ کو نہیں ملتا دوسرا جاپنے شازے اس کا دیکھو گا کراچی میں جو اس کا ہوا ہے شازے شازے والا ہوا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں عامر صاحب جیسے انہوں نے آگے فروق نایک کو انہوں نے ہیر کر لیا اور فروق نایک صاحب کو تگڑی انہوں نے پیسے دیوں گے دائیت دے دیتا ہے بڑا وکیل حاصل کر لیتا ہے گواہ بٹھا دیتا ہے پروسکیوشن بٹھا دیتا ہے اس کے اندر بھی بڑھتا ہے اور اس سارے دوران میں وہ ہسپٹل میں رہتا ہے میں بہتا ہے فروق نایک صاحب جو اس ملک کے آپ کے لا منسٹر رہے ہیں زرداری بینجر بھٹو کے بہت بڑے وکیل رہے ہیں چیئرمنٹ سینیٹ رہے ہیں ایکٹر پریزیڈنٹ رہے ہیں جب وہ عدالت میں پیش ہوتے تھا آپ کا کیا خیال ہو اس کے بعد اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں چراغوں میں روشنی رہتی ہے پھر مطلب اس طرح کا آپ کر رہے ہیں پوری میند کرے گی نیپ کرے گی اس میں رینجرز نے کی انویسٹیگیشن ہوئی توتہ پکڑا گیا خربوش پکڑا گیا اس کو اٹھا کے انہوں نے کہا جناب آپ جائیں جا کے مرضی سے علاج کروائیں جب آپ کا جی چاہے واپس آئیں نہ آئیں آپ پہ کوئی بھی آپ پہ کوئی قدگر نہیں ہے جتنے کیسز تھے نیپ کا ریفرنس پڑا ہوئے چار پاکستانی ڈاکٹر نہیں باہر کی ڈاکٹر بڑے ضروری ہیں اور اگلی بات اسی ڈاکٹر آسم حسین نے پاکستان کا میڈیکل کا آکے آکے اس نے بیڑا گھر کیا اس نے مشروم گروہ تھا یہاں پہ میڈیکل کالجز دیئے دھڑا دھڑ دیا اس پہ الہیدہ آڈے ریپورٹ ہیں اب ڈاکٹر آسم کو کہنا جو میڈیکل کالجز بنوائے تھے اس نے پاکستان نون سے علاج کیوں نہیں کرواتا ہمارے لیے تو وہ آکے پیکن چوز کر کے گیا نا کہ باتھروم میں کس نے بنائے ہوئے لیپ بنائی ہوئے کہ یہ جو ہسپٹلز ہیں یہ کسی بھی انٹرنیشنل کرائیٹیرین بھی پوری آتے ہیں تو علاج کے رہے ہیں دو ہسپٹلز انہوں نے ابھی باندھ کیا سٹوڈینٹ کا الہدہ ان کا یہ پی ایم ڈی سی جو اس کو پوچھنا چاہیے پی ایم ڈی سی بھی غلام بند کے رہے گی بڑے لوگوں کے آگے کہ ڈاکٹر آسم حسین نے ان دنوں میں پی ایم ڈی سی کا بھی چیف جی ہی تھا خود ڈاکٹر تھا خود اس کی اپنی سیسٹر جو تھی وہ بورڈ میں شامل تھی اب دیکھتے ہیں وہ خود جا کے آکے انسپیکشن بھی کرتے تھے اپرووال بھی دیتے تھے اور وہ مصوف جو ہے پیٹریولم کے منسٹر بھی تھے دنیا بھار میں گیس کی ڈینیں بھی کر رہے تھے پیٹرول بھی بیچ رہے تھے ہمارا آپ نے ایسے لوگوں کو اگر ہماری ریاست نے ریاست کے اداروں نے یہ دیکھنا ہے یہ بڑا آدمی ہے اس کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور یہ کنیڈین شہری ہے وہ پانچ سال ہمیں وہ چونہ لگا کے کیا ہے کہ اس ملکہ وزیر رہا ہے ڈاکٹر آسین مسائن جو لگ نہیں سکتا تھا اس پہ تو کرمنل کیسز ہونے چاہیے تھے کہ آپ نے اپنی نیشنلٹی چھپائے رکھی ہے ایک سے کرائیم اور پانچ سال ہمارے وفاقی وزیر رہے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے لیگ لیگ کانسٹوشلی طور پر کہ آپ بڑے آدمی ہیں آپ بڑے آدمی آسے والی زرداری صاحب کے آپ تشریف لے جائیں کس نے گستاخی کی تھی آپ کو یہاں سے علاج سے روکنے کی آئی ویش کہ سپریم کوڈ یہ آرڈر کرتی کہ ڈاکٹ آسین مسائن انہی ہسپیٹل سے پرائیویٹ ہسپیٹل سے علاج کروائیں جو انہوں نے یہاں پہ کالوجز کی اپروول دی تھی جن میں سے دو جو ہے نا ابھی پی ایم ڈی سی کے خبر پڑھاتا وہ بند ہو چکے ہیں بڑے بڑے حالات میں اور پتہ نہیں کتنے لوگ مارنے کے بعد چلیے ابھی بڑے کی طرف بڑھ جاتے ہیں بڑے کی طرف چلتے ہیں بڑے سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری اداری اور انٹی ایس مل کر کس طرح سے بیروزگار نوجوانوں سے کروڑوں روپہ لوچنے میں مصروف ہے اس کے ساتھ ساتھ جب شہباز شریف کی بیورکریسی کے کمپنیز کرپشن سکینل کی بات کریں گے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے تمام حکومتیں آسمہ جہانگیر ایڈوکیٹ کو نوازنے میں مصروف اعمل ہے بڑے کے ساتھ رہے ہیں بڑے کے بعد ایک بار پھر سے پی گیاں میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کلاس اب ایک تو یہ جاننا چاہیں گے کہ شریف فیملی کے جو اکیل ہے خاجہ حریصہ وہ آج ٹرائل کورٹ میں کیوں نہ پیش ہو سکے لیکن ساتھ ہی چھپن کمپنی کو جب کرپشن سکینل ہے پنجاب حکومت کا نوک دفاع کے لیے مہترمہ آسمہ صاحبہ کو ہائر کر لیا کافی میں اس پہ آتا ہوں در آسمہ جانگیر صاحبہ کا پوری قوم کو پتا ہے یہ چل جانا چاہے پاکستان کے ہیومرائیٹس کے چمپین ہمارے لبرل کتنے میں اپنا اپنی کچن چلاتے ہیں بقول ان کے میں کچن چلاتی ہوں میں تو وکیل ہوں اب تک ہمیں یہ سنایا جا رہا تھا جناب کہ میں ہیومرائیٹس کی چمپین ہوں پاکستان کے غریب غربہ ان کا پیسہ ان کی ان کے خلاف ہونے والی زیادتیاں کرپشن میس میں نے میڈ سیویل ملٹی بیورو کریسی کی ان کے ایکسیسیو جو لوگوں خلاف کروائیں میں ان کے خلاف سٹینڈ لوں گی یہ یہ نعرہ تھا میرے ساتھ نو اب اللہ کے فضل مصروف اسٹیویشمنٹ کا حصہ بن گئی ہے یہ اسٹیویشمنٹ کا حصہ ہے ملٹری اسٹیویشمنٹ نہیں ہوتی ہے لوگ ان کو ذرا بتانے کی ضرور جن کے خلاف وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نا پنامہ پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی دیگر چیزوں پہ کریں اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ججز ان کو کیوں نہیں اچھے لگتے اور جن ججز پہ عدالتوں پہ حملے کرتی ہیں اور اتنا بڑا حملہ کیا اور کسی کو سپریم کورڈ نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ انہوں ججز نے پنامہ پہ فیصلہ دے کہ انہوں نے انسٹیبلیٹی کی ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی ہے بہت بڑا چارک تھا کیونکہ انہیں اب انہی عدالتوں کے ذریعہ پیسے کماری ہیں جن عدالتوں پہ حملے ہو رہے ہیں امروز صاحب نے ذہن میں رکھے ہیں انہی کے سامنے پیش بھی ہوں گی انہی پہ حملے بھی ہوتے ہیں خیر میں اس پہ تھوڑا ساتھ میں سے پہلے میں ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اب کیوں شباز شریف صاحب واسمہ جہانگیر صاحب کے ضرورت پاڑھ گئے اس کے پیچھے بھی ذرا ایک کہانی ہے ایک ٹویسٹ ہے ذرا سٹوری ہے وہ آتے ہیں لوگوں کے مجھے دو چار کے بڑے انتہائی اہم لوگوں کا بھی میسیجز ہیں چیئرمن نیب جوید اقبال صاحب کے حوالے سے ان لوگوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ حضور آپ غلط بندے سے غلط امیدیں رکھ رہے ہیں ان کے تلوں میں پانی وہاں تیل نہیں ہے تیل کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں میں نے اس کہا کہا نہیں نہیں جسٹس جوید اقبال صاحب بلکل ڈٹ گئے ہیں اور یہ ہمیں غلط ثابت کر کے رہیں گے مجھے اس وقت بھی میں آپ کو دکھا دوں گا بعض میں کچھ چیزیں اس وقت بھی دو تین بڑے اہم بندوں نے کہا ہوا کہ حضور ہم ان کو جانتے ہیں یہ آخر پر ڈنڈی مارے گے اور بڑی بڑی ڈنڈی ماریں گے انہوں نے کہا ابھی پرسیکیوٹر لگنے ابھی اسے کوششن جا رہی ہیں کہ رائل فیملی کے جو قریب وکیل ہیں ان کو ہیر کیا جائے وہ جو وقاص بگایا ان کمپنی ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ آج ان کے نلے کی دیکھنے جسٹس جوید اقبال صاحب کی اتنا بڑا کیس کوئی میٹنگ نہیں ہے کوئی تیار نہیں ہے پورے مہینے کی پیشی مانگ رہے ہیں ممکن نہیں ہوا سکتا کہ جسٹس جوید اقبال صاحب کی اس میں اس میں ان کو ان کو سپورٹ نہ حاصل ہو اگر نہیں ہے تو ان کی نلے کیے یہ کمرزما چودری صاحب سے بڑا بلندر مارا انہوں نے کہ جناب اپنا پرسیکیوٹر بھیج دیا بغیر تیاری کے جس کو پتے نہیں ہے اور اور جو کہتے ہیں مہینے کی تیاری دے سو جسٹس جوید اقبال صاحب جو ہیں دھیرے دھیرے پورا تھوڑا سا اوپر جا کے اب انہوں نے کہا جناب میں رکھ لیترہ جلدی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بے خوب بننے دیں کچھ عرصے کیلئے اس اس ملک قوم اور ہم لوگوں کو چونہ لگانا کی طرح مشکل کام ہے تھوڑا سا سبر کریں لوگ تھوڑا سیانے ہو گئے جو آج آپ نے ڈنڈی ماری اور مجھے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پراسیکیوشن میں کوشش کی جاری ہے کہ رولنگ لیٹ کے قریب جو وکیل ہیں نامر صاحب ان کو لائے آج اور کل کو پراسیکیوشن ایسے کی جائے جیسے آج آج ماشاءاللہ نیب کے امرار ہم دیکھیں گے ہم دیکھ لیا ہے سر کیا دیکھیں گے آمیر صاحب آج دیکھ لیا بڑا سارا کیس تھا میدان بھی تھا گھوڑا بھی تھا تلوار بھی تھا تو تین چیزیں غیب ہوگی نیب کی سر اور کیا دیکھنے آپ اتنے بڑے کیس میں دیکھ لئے ایک مہینے کی پیجی مانگ رہے تھے مسعوب صحیح ہے اب ذرا خاجہ حریص صاحب سے خاجہ حریص صاحب کی سننے ساتھ نام بڑے درشن چھوٹے ان کی سننے نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب یہ سوچا جا سکتے ہیں میں ورد آتے ہیں دیکھے پاکستان وکیل کر کے آ رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ انہی عدالتوں کا خواہ پی رہے ہیں انہی بیٹھا رہے ہیں تو یار میں ذرا سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں یہ کس کو میں شامر صاحب یہ بے خوب بنا رہے ہیں ڈیلین ٹیکٹس کے طریقے خاجہ حریص میں اتنی جرت ہے کہ نواز شریف کو ویٹ کروائے عدالت میں یہ ویسے ایک بڑے وکیلوں کی میں نہیں وردات دیکھے بڑے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں جب انہوں نے فیس لینی ہوتے کیس لینی ہوتے وکیل صاحب خود ملتے ہیں بڑے وکیل صاحب بڑا نام لے لیے پیسے انہوں نے آ کے بانٹ لیے چیک شیک لے گئے رسیدیں مل گئیں اس کے بعد ایک بھی پیش نہیں ہو رہا نہیں ہوتا عدالتوں میں اس کے بعد جونئر شروع ہو جاتا ہے ان کا یہ ان کا طریقہ باردات ہے اور یہ پیسہ لیں گے بڑے خیر یہ کیس وہ نہیں تھا کہ جونئر کو یہ 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 ڈیلین ٹیکٹکس ہوئے ہیں ویسے بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آئے خاجہ حریص صاحب نے ان کو انتظار کروائے اور عدالت نے بھی ان کا ارگومنٹ بائی کیا ہے کہ جناب خاجہ حریص صاحب کو بہت بڑا کام تھا اور بہت بڑا ان کا کیس تھا اس سے بڑا کیس تھا اس سے بڑا کیس مطلب ہے یہ مدرہ فال کیسز میاں نواز شریف صاحب کا کیس ٹریل شریف ریل فیملی کا تین دفعہ پرائم میسٹر پاکستان تین دفعہ وزیر اعلہ ان مصوف کا جو ہے جو ٹریل جو ہے خاجہ حریص کے نزدیک وہ امپورٹن نہیں تھا سپریم کورٹ میں کوئی کیس بڑا امپورٹن نہیں تھا اسی طرح یہ وکیل کیسز لیتے آکر ڈیلینگ ٹیکٹس کرواتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی سٹیٹی جی آمیر صاحب کے چھے مہینے ہم نے گزارنے آئی نواز شریف صاحب کو انتظار کروانے کے بعد وہ غیب ہو گئے یہ آپ کی کہانی ہے یہ آپ تفصیل بیچ میں بتا رہے تھے بیچ میں رہ گیا آسما جانگیر صاحب کی پہلے وہ آپ سے سننا چاہ رہے تھا میں بھی تفصیل پہ کرتا ہوں آئی جو دیکھیں جو میں بات کہتا ہوں ہمیں کیوں تکلیف ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے تکلیف کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بڑا سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کے ان کے آدریش بڑے ہیں ان کے کنوکشن ان کے بڑے ہیں ان کے شاید ان کے ایڈیلز بڑے ہیں ہم ان کو ایڈیلائز کرتے تھے میں خود کرتا رہا ہوں ہماری بہت بڑی چیمپین ہم ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں حکومتیں ان کو خرید نہیں سکتی یہ ہمارے رول مارڈل تھے جن کو ہم سمجھ لیا کہ ریپورٹنگ یا ایفرٹس ہوتی ہیں اسٹیویشمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں پاورفل ایلیڈ کے خلاف آپ سٹرگل کرتے ہیں پاورفل ایلیڈ کا ٹول نہیں بنتے میں نے جنللیزم میں یہ چیز سیکھیں ہمارے استاد انہوں سے کہی اس میں اگر شاہین صاحب تھے مالک صاحب بھی میرے ایڈیٹر رہے ہیں سلیم بخارج باقی دیگر لوگ رہے ہیں آپ رہے ہیں ہمارے ہم نے یہ سیکھا جنللیزم میں کہ آپ نے پاورفل کے خلاف کھڑا ہونے اور آپ نے کمزور آدمی جو ہے آپ نے اس کی سپورٹ کرنی ہے آسمان جانگیر صاحبہ دیکھیں صاحب صاحب لوگوں نے نجم چیٹھی نے یہ کیا صاحب جو ہم اپنا کو بیٹریل فیل کرتے ہیں ہم اپنا کو لیڈ ڈاؤن فیر کرتے ہیں کہ جن لوگ انہیں آ کے سوسائیٹی پر امپیکٹ ڈالا تھا الٹی میٹلی چھوٹی موٹی پوزیشنیں لے کے تفصیل بھی بتا دیں نا کہ کیا کیا ہے انہوں نے آج انڈنگ پویٹس یہ بات بتانے والی ہے کہ کیا کیا ہے نہیں نہیں بتا دیں بتا دیں لاس ثری منٹ سے بتا دیں سکینڈل سامنے آیا کہ شباز شریف صاحب اور ان کے پیارے بیٹھے چننے منے زکوٹے جن جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے پا لے ہوئے ہیں انہوں نے بیٹھ کے چھپن کمپنیوں کا سکینڈل آیا اس میں پتا ہے یہ چلا ڈیڑھ سوارا روپے کے قریب ان کو فنڈ دیا گیا ایشا غاؤس صاحبہ نے دیا تھا ابھی اس کا نام بھی میں سے نیب نے میرا ایک ہلا انکوئری ان کے بھی کرے گی انہوں نے بیٹھ کے ان کا سکینڈل آیا کمپنیز کا کیسے لٹمار کی گئے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں بھاری پندرہ بیس لاکھ تنخواہوں پہ کیا گئے ہیں سارو اس کینڈل ہم آل ریڈی وہ گورنمنٹ کے ایکسپینس کے اوپر وہ کمپنیاں اس طرح پوز کی گئیں کہ سی سی پی سے ریجسٹر کرا کے کہ وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جس کا نہ آڈٹ ہوگا نہ کچھ ہوگا پندرہ پندرہ لاکھ کی تنخواہیں دی گئیں تو اس کے اوپر وہ آپ ٹیک اپ کیس کیا ہے تو اس کی وکیل جو ہیں اب یہ نون کمپنیوں میں سے ان تری پن چپن کمپنیوں میں سے نون کمپنیوں کی وکیل ساتھ کمپنیوں کی وکیل جو ہیں آسما جانگیر ہے کون سی کمپنی ہے جو انرجی ہیں پاور ریلیٹیڈ ہیں پاور والا پیسہ بڑا ہے وہاں پہ جو پاور کمپنیز ہیں حمارا پیسہ ہے ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے اس کی وکیل جو ہیں وہ آسما جانگیر صاحب ہیر کی گئی ہیں اور یہ جہن میں رکھیں وہاں پہ ساد رسول صاحب جو ہیں اس کے اس کے اگنس جو جا کے جنہوں نے اپلیکیشن یہ ینگ مین ان ویری بریٹ وہ نا اس میں لایر ہیں جو ساد رسول صاحب ہیں آج انہوں نے اتراز بھی کیا ہے انہوں نے اتراز بھی کیا ہے انہوں نے کا جناب آپ کے پاس ایڈوکیٹ جنرل کا آفیس ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے ماضی میں تین پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ یہاں پہ اسطیفہ دے کے چلے گئے اس میں نوید رسول مرزا صاحب بھی تھے انہوں کے جناب اگر آپ نے مصطفیٰ رمدے کو کیسز دینے اگر خاجہ حریس کو کیسز دینے آسمہ جہانگیر کو کیسز دینے تو بند کر دیں ایڈوکیٹ جنرل کا آفیس آپ نے جو بٹھائی ہوئے وہاں پہ لیگل آپ کے پاس فورس ہے آپ کے پاس ایڈوکیٹ جنرل ہے آپ نے ان پرسنل لوگوں کو ابلائیج کرنا ہے آسمہ جہانگیر کو آپ نے پنامہ پہ آپ کو بیٹھ کے پریس کانفرنسے سے اس نے کی ہیں اس نے ججز پہ اٹیک کی ہیں پنامہ کے فیصلے پہ اب آپ نے ان کو ہیر کر لیا ہے تو آسمہ صاحبہ کی جو پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے انہوں نے کیسز لیے انہوں نے پی سی بی کے لیے آپ انہوں نے پنجاب حکومت کے لے لیے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہمارا لیبرالیزم ہے ہیومر رائیٹس جو ہے نامر صاحب وہ وہ کہیں گی کہ جناب میں تو یہ پریویٹ کمپریوں کے ہیں جپنی نئی پریس کس exactly یہی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ٹیکسپیرز کی پیسے سے یہ کمپریوں چل رہی تھی تو لہذا آپ اس کو شرکاری کمپریوں ہی سمجھیں اس میں پریویٹشنل بننا چاہیے تھا دوسرا میری صرف یہ ہے کہ بالکل ان کو سارے اپنے اپینین دینے کا حق ہے ہر وکیل کو ہوتا ہے ہر آدمی کو ہوتا ہے ہر عورت کو ہوتا ہے مگر جس طرح ہم چوہدری فواد کو جب سنتے ہیں تو ہم وکیل کے طور پر نہیں سنتے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن کے طور پر سنتے ہیں نہیں بخیری کبھی سنتے ہیں تو بالکل آپ ان کے جو ویوز ہیں ہم اس سیاسی پیرائے میں دیکھیں گے کہ یہ ان کی وکیل ہیں تو ان کے ان کے ان کے ان کے کیسز کرتی ہیں ڈیریکٹ لی ایک تعلق ہے اس پیرائے میں ہمیں صرف تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے استاد بیٹے ہوئے استاد میہدی حسن آئیے رحمان صاحب نکی صاحب ہیومن رائٹس کا تو اس کی کیونکہ یہ ایک قسم کی ترجمان سی بن جاتی ہیں تو وہاں کانفیٹ آئی میں لازلائن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کلا صاحب میں اتنا کہہ دوں کہ ایوری باڈی آز اے پرائیس ہم تبقہ کرتے تھے کہ آسمان جہانگیر جا کے پیٹیشنل بنے گیا گیمز کے پبلک پیسہ لوٹا گیا وہ ڈیفینڈ کرنے پاہ چلیں آئندہ بھی آنے والے دنوں میں اس سے مطالق اپ ڈیٹ کریں گے کی اجازت دیجئے اللہ حافظ